نمسکار سیس کی نیوز میں آپ کا سواغت سے دوسعہ جو گیا ہے 21 اگست جو فٹا فٹ رے کی نیوز نکل کے آ رہی ہے دیس دنیا کی تمام خبریں ان میں آپ کو بتا دے کابول سے بھارتیوں کو نکالا جا رہا ہے بھارتیوں کے ساتھ دوستو بڑی اپڈیٹ نکل کے آ جیو افغانی ہندو اور سیکھوں کو بھی بھارت نکالا جائے گا بھارت لائے جائے گا جیو بڑی اپڈیٹ بڑا فیصلہ اگر تالیبان سے باتچیت نہیں بنے گی تو ان کو بھارت کی ناغرکتہ بھی دی جائے گی بہت بڑا اعلان ہو گیا ہے دوسری بڑی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے تو دوستو جن کے ہاتھ نردوسوں کے خکون سے سنے ہیں آتنگ بات پر یو اینس سی میں ویدیش منتری نے جم کر لتھار لگائی ہے کس طریقے سے بہو کھلائے پاکستان اور تالیبانی ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گا اور اس بیچ بڑی خبر تالیبان تالیبان کی بیچ دکھڑی کس میر میں بھی دیکھے تالیبانی دس اتفائل آنے والے ہزبول کے دو آتنگ کی دھیر سینہ کا تابر تھوڑا ایک سن جمبو کس میر میں اس بیچ اگلی اپڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو پاکست تالیبان سے جنگ کی تیاری پنشیر میں ہجاروں سینک لگ بھک پندرہ ہجار کی قریب سینک جھٹ گئے ہیں تین دھڑوں نے ملایا ہاندیاں اپراشت پتی عبراللہ سلے کو کیا ہے سمرتھن اُلٹی گنتی تالیبانیوں کی شروع ہو چکے اور دیز بھر میں بیدروہ تو والاگی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس بیچ اگلی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جہاں پر چار دنوں میں ہی کنگال ہو گیا پائی پائی کو محتاج ہو گیا تالیبان کٹورا ملا کٹورا جی ہاں بینکوں میں افغانستان کی بینکوں میں کٹورا ملا وہی کٹورا لے کے پہنچا ہے چائنہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس بیچ تالیبان کو مل گیا ہے امریکی ہتھیاروں کا جکیرہ امریکی سینیٹروں نے بائیڈن کا ماغہ استیفہ کہا کہا آخر کیا یہ پری پلانڈ تھا تو دوستو بہت کچھ جاننا جروری ہے جہاں پر بھارتی تالیبانیوں پر بھارتی دودھ آواز پر تالیبانی لڑا کو گھس گئے تھے اور پی ام موڈی نے دی ہے چیتاؤنی تو سب کچھ خبریں جاننا بہت جروری ہے لیکن اس سے پہلے ہی چھوڑا سمیتر اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر رہا اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ پردان منتری نریاندر موڈی کے نیترط میں دیش چین اور پاکستان کو محتوڑ اور قرارہ جواب دے گا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سمرتھن درج کریں دراصل پہلی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہے ہیں تو دوستو پردان منتری نریاندر موڈی نے تالیبان کو دیش چیتاؤں نے کہا انت قریب آ چکا ہے پردان منتری نریاندر موڈی سکروار کو گجرات کے سومنات مندر سے جڑے ایک کارکرم میں حصہ لیا زوران پی ام موڈی نے کہا ہے کہ آستھا کو آتنگ سے کچھلا نہیں جا سکتا ہے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آتنگ کے دم پر سامراج کھڑا کرنے والوں کا آستہ تو ستھائی نہیں ہے پی ام موڈی کے اس قطن کو افگانستان میں جاری حلچل سے جوڑ کر دیکھا گیا حالانکہ پی ام موڈی نے دیریکٹلی تالیبان کو تو کچھ نہیں کہا کیونکہ تالیبان جیسے سنگتھا نبی بھارت کے دائرے کے بہت دور ہیں پی ام موڈی نے جو کچھ کہا اسے سمجھئے پی ام موڈی نے کہا ہے جو توڑنے والی سکتیاں ہیں جو آتنگ کے ولہودے سامراج کھڑا کرنے والی سونچ ہیں وہ کسی کالکھن میں کچھ سمجھے کے لیے بھلے ہی ہا بھی ہو جائے ہیں لیکن ان کا آستہ تو کبھی ستھائی نہیں ہوتا ہے وہ زیادہ دنوں تک مانوتہ کو دبا کر نہیں رکھ سکتی ہیں تو دوستو پی ام موڈی نے سپش کر دیا کہ ان کا کوئی آستہ تو نہیں ہے چند دنوں کے مہمان ہے تالیبانی جیسے سنگھتن ان کا کوئی ستھت تو نہیں ہے تو یہ پی ام موڈی کا بڑا بیان اپنے آپ میں تالیبانیوں کو لے کر چہتاؤنی ہے اگلے اپڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو بھارت نے دکھایا بڑا دل کہا افغانی ہندووں اور شکھوں کو بھارت لے آئیں گے ناغرکتہ بھی دیں گے اگر جرورت پڑی تو دوتا واسن سرک چھستان پر پہنچایا ہے بھارت کی دوتا واسن کہا ان کی جمداری ہم لیتے ہیں بہت بڑی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے دوستو ایک طریقے سے بہت بڑا فیصلہ بھارت لینے جا رہا ہے دراصل افغانستان میں تالیبان راج آتے ہی یہاں رہنے والے الپسنگ کے ایک سمدھائے کہ لوگ اپنی سرکشہ کو لے کر کافی ڈرے ہوئے ہیں آخر ایسا کون سا راج ہے اسلامی کٹر راج یعنی اسلامی اور سریعہ کانون میں ہندو اور سکھوں کو کوئی جگہ نہیں ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں ان کو دیکھتے ہی گولی ماری جا رہی ہے مندروں پہ اور اس کے ساتھ ہی مندروں پہ جہاں ایک طرف توڑ سوڑا اور ان پہ چڑھائی ہو گئی ہے وہاں گرودوارے بھی نئی سرکشت ہیں ایک گرودوارے میں تو دوستو ڈھائی سو ہندو تھے وہاں پر تالیبانی پہنچے اور ان میں سے دو کو گولی مار دی اس کے بعد سارے جتنے بھی ہندو اور سکھ تھے وہ سب وہاں سے بھاگ گئے ہیں جس کے بعد سے اس کو لے کر بھارتی ایک ودیش منطرہ لینہ راجگی بھی جتائی ہے لیکن اس بیچ بھارت نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم جتنے ہمارے ہندو اور بھائی اور سکھ بھائی ہیں ان سب کو ہم بھارت لے کر آئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بھارت کے عدی کاریوں نے ان کو پہلے بھارتی ادود آواز پہنچا ہے اب اس کے بعد ان کی جمداری لی جائے گی دھیر دھیرے بھارتیوں کو نکالا جائے گا پھر وہاں کے سیکھ اور ہندووں کو نکالا جائے گا بھارت لائے جائے گا اور یہاں پر ان کو کام دیا جائے گا اگر تالیبانیوں سے بات بنی تو بات دو واپس بھیجا جائے گا نہیں تو بھارت کی ناغرکتہ بھی دی جائے گی یہ موڈی سرکار نے تیاری کر لی ہے اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو دکشری قسمیر میں دائزت تھلانے والے ہزبول کے دو آتنکی دھیر جیان بڑی اپ ڈیٹ سینہ کا جوردست ایکسان کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا تالیبان کے بیچ ان آتنکیوں کی گیدر بھب کی دراصل تالیبان تالیبان دنیا بھر میں چل رہا ہے لیکن اس بیچ آتنکی جو ہیں تالیبان کے بیچ میں جم مو کسمیر میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بھارتی یہ سینہ تالیبان تالیبان کو نتھنگ سمجھتی ہے ایک آرڈ ہے کہ اس نے سیما پہ پہنچے آتنکیوں کو 72 ہڑوں کے پاس چند منٹوں میں ہی بھید دیا اس بیچ آپ کو بتا دے تابر توڑ کئی مڈبیڑ ہوئے مڈبیڑ میں دو آتنکی کو ڈھیر کر دیا گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ ہزبول مزاہد دین کے ہٹ سکوائٹ کا حصہ تھے اور دکشڑی کسمیر میں عام ناغرگوں کی حتیہ کے جمعیداری تھی آتنکیوں کے پاس یہ رائفل اور ایک پسٹل بھی ملی تھی تو یہ کھنکھار آتنکیوں کو سینہ نے چند منٹوں میں ہی 72 ہڑوں کے پیس باز بھید دیا ہے دوستو آتنکی سمجھتی ہے تالیبانیوں کی جیت کے بعد دنیا بھر کے آتنکی جو ہے ان کا ایک طریقے سے بہتتر آسمان پہ ان کے کام چل رہے ہیں اگلے اپڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو افغانستان سے بھارتیوں کو نکالنے کے لیے سینہ ویمان سٹینڈ بائی پہ ہے کابول میں 24 گھنٹے کام کر رہی ہے ایم ای اے کی خاص سل جی ہیں درسل تالیبان کے کبجے والے افغانستان نے سبھی بھارتیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے بھارت سرکار کی کوشش جاری ہے پتایا گیا ہی کہ بھارتیوں کو وطن واپسل آنے کے لیے ویسے اس ملیٹری ویمان سٹینڈ بائی پر ہیں سترک مطابق بودیش منترالے کے اسپیسل سل افغانستان سل میں دو سو سے ادھیک بھارتیوں نے اب تک سمپرک کیا ہے ویدیش منترالے کا اسپیسل افغانستان سل لوگوں کے سمپرک میں ہے حالانکہ بھارت کی نظر کامرشیل فلائٹ کی سروعات پر ہے لیکن اگر یہ سیوہ سروع نہیں ہوئی تو اسپیسل ملیٹری ویمان سے بھارتیوں کو واپس لانے کی تیاری کی جائے گی تو ایئر لیٹ بھارت سرکار تیجی سے کر رہی ہے اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو بگ بریکنگ نیوز نکل کے آ رہی ہے جہاں پر چار دنوں میں ہی پائی پائی کو محتاج ہوا تالیبان سارے ایک آنٹوے فریز تو کٹورہ مل گیا بینک میں وہاں کا افغانستان کے بینک ادھیکاری جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں ویدیش اب امریکہ سنے ٹویٹ کر کے کہا بینک میں جا کر ادھیکاریوں سے پیچھنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے وہاں بگل میں ایک کٹورہ ہے اس کٹورہ کو لے لیجیے اور کٹورے لے کر اب چائنہ پہنچ چکے ہیں تالیبان کے چار سدہ سے جی ہیں سی زمپنگ کو ایک موقع مل گیا ہے سی زمپنگ کی جو نظر ہے وہ پورے افغانستان میں ہے وہ اس کی نظر پورے افغانستان پر ہے اور وہاں کی جو خطرنا ایک طریقے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مہگی مہگی چیز ہے یعنی وہاں کی جو پورانے چیز ہیں اس پر چین کی نظر ہے اور چین جو ہے کنگالستان پاکستان اور کنگال ہوا ایک تالیبان اب یہ دونوں چین کے پاسے میں پھستے جا رہے ہیں اور اب یہ تالیبان جو ہے چین کے پاس پیسہ لینے گیا ہے اب وہاں سے پیسہ لے گا تب جا کے افغانستان کی نیتی چلائے گا تو اب ہی سے ہی یعنی کٹورہ لے کر چین کے پاس جانا شروع ہو گیا ہے ہم چلتے ہیں انگلیپ ڈیٹ لیتے ہیں بھارتی دوتا واس میں تالیبان لڑاکوں کی گھسنے کی تالیبان کا افغانستان پر قبجہ دیس پر قبجے کے بعد تالیبان نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بیدیشی دوتا واس کو کام کرنے دیں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیدیشی میسنوں میں کام کرنے والے لوگوں کو سرکشہ دینے کی بھی بات کہی تھی لیکن افغانستان سے آری خبروں میں کہا گیا ہے کہ تالیبان لڑاکے بھارت کے دو دوتا واسوں میں گھسے تھے میڈے ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ تالیبان کے کندھار اور حیرات میں بھارتی بھارت جی دوتا واس میں گھس کر تالاشی لی تھی حالانکہ کابول اسٹھت بھارتی محسن کے ستھانی کرمچاری نے بھارتی محسنوں میں تالیبان کی گھسنے سے انکار کیا لیکن اس ویچ میڈیا ریپورٹس جو نکل کہا ہے اس میں یہی باتیں ہوئیں حالانکہ تالیبان کی گھسنے کے بعد ایک طریقے سے خاص کر کہ ویدیش منترالے نے بھی اس پر ایک کڑی ناراجگی اور فٹکار بھی لگائی تھی اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو بوڑھے ہوتے چین نے بدلی اپنی چائلڈ پالسی تین بچے پیدا کرنے کی دی جا ججی ہیں دراصل آپ کو بتا دے کہ چین کی سرکار کو اپنی چائلڈ پالسی میں بدلاؤ کرتے ہوئے صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی نیم کو بدل دیا ہے چین تین بچوں کی نیتی کو منجوری دی ہے یعنی آپ چین میں کپل تین بچے پیدا کر سکیں گے اتنا ہی نہیں اس پالسی میں تین بچے پیدا کرنے کیلئے دمپتی کو پروچساہن بھی دیا جائے گا چین میں لمبے سمجھ سے ون چائلڈ پالسی لاغو تھی جس کے چلتے چین کی بڑی آبادی بوڑی ہو رہی ہے سال دوزار سولہ میں چین نے دس کو پورانے ایک بچے کی نیتی کو ختم کر دی کر دو بچوں پیدا کرنے کی انمتی دی تھی اب اس میں پھر بدلاؤ کر دیا گیا ہے اس سال مائی میں سکتہ روڑ کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ نے دو بچوں کی اپنی سکت نیتی میں چھوٹ دیتے ہوئے سبھی دمپتی کو تین تک بچے پیدا کرنے کی انمتی دی تھی جس کو اب ودھائکوں سے بھی منجوری مل گئی ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے اس بیچ اگلی اپڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو بگ بریکنگ نیوز نکل کے آ رہی ہے جہاں پر آپ کو بتا دے فلحال امریکہ کے خلاف ایک طریقے سے فوٹا دنیا بھر کا گصہ تالیبان کے ہاتھ لگا امریکہ کا جکیرہ جی امریکہ کے خطرناک ہتھیاروں کا جکیرہ لگ گیا ہے جن میں بہت خطرناک ہتھیار ہیں راشپتی نے راشپتی زو بائیڈن سے سینیٹروں نے ماغا ہے زواب اور ستیفہ بھی ماغا ہے جیہاں درصد ریپبلکن پارٹی کے چوبیس سے زیادہ سینیٹروں نے افغانیستان امریکی سینہ کے اپکران تالیبان کے ہاتھ لگنے کو لے کر زو بائیڈن پرساسن سے ریس پتیوائر کو جواب ماغا ہے ریپبلکن سانزوں نے رکشہ منتری لارڈ آسٹین کو لکے پتر میں کہا ہے کہ جیسا کہ ہم نے افغانیستان میں تالیبان کی ستہ پہ کبجہ جمانے پہ وہاں سے آ رہی تصبیریں دیکھی تو یہ ہم دیکھ کر بہت ہاتھ دھر گئے ہیں اے ایچ کیو سکسٹی بلیک ہاکس سمیت امریکہ کے کئی اپکران تالیبان کے ہاتھ لگ گئے ہیں پتر میں سینے بل کلاسیڈ مارکو روکیو اور تیش ریپبلکن سانز دونے وائیڈن پرساسن کے کرداتاؤں کے پیسے سے کھری دے جانے والے امریکی سین اپکران کو حساب ماغا ہے تو اس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ اخری امریکہ کئی خطرناک ہتھیار جو ہے وہ تالیبان کے ہاتھوں میں کیسے لگا تالیبان وہ ایسے لڑتی رہی بینہ ہتھیار کے اور افغانستان کی جو سینہ ہے وہ ایسے لڑتی رہی اور تالیبان کے ہاتھوں میں خطرناک ہتھیار آگئے تو جب خطرناک ہتھیار تالیبان کے ہاتھ میں ہے تو یہاں پر جیت تالیبانیوں کی تو ہوئی ہوگی نہ کی افغانستان کی سینہ کی یہی کرنے کب لوگوں کا گصہ فوٹ پڑا ہے ان کا کہنا ہے کہ زو بائیڈن نے کوئی سٹنگ کر لی ہے اس وجہ سے تالیبانیوں کو اس طریقے سے خطرناک خطرناک طریقے سے ہتھیاروں کو دے رہے ہیں جو کہ اپنے آپ میں ایک طریقے سے یہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں اب امریکی کے راشپتی زو بائیڈن سے جو وہاں کے سینیٹر ہیں ان سے سانسا تھمجینے کہہ سکتے ہیں ستیفہ ماغہ اور کہا ہے کہ آپ نے خاص کر کے ٹرمپ کی پارٹی کے سانس دونے انہوں نے ستیفہ ماغہ اور کہا ہے آپ نے تالیبان کے ساتھ سمجھاؤتا کر لیا ہے آپ کو ہتھیار دینا تھا آپ گانستان سینکوں کو آپ نے ہتھیار دیا ہے تالیبانوں کو یہ کیونکہ آپ کو بتا دے خطرناک ہتھیار تالیبانوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں اس بیچ اپ لیے بڑیٹ لیتے ہیں تو دوستو پنچیر میں جھٹ رہے ہیں ہزاروں سینک ہم آپ کو بتا دے کہ تالیبان سے جنگ کی تیاری ہوئی پوری پندرہ ہزار کی قریب سینک ایک جھٹ ہو چکے ہیں اور سینک مل رہے ہیں حالانکہ ہتھیاروں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کامجینہ دراصل ہتھیاروں کی سپلائی اور ماغی گئی ہے دراصل افغانستان میں تالیبانی ساسن کے شروعات ہونے کے بعد سے ہی عام جنتہ پریسان ہے ملک کے الگ الگ حصوں میں سڑکوں پہ جنتہ نے تالیبان کا ویرود کرنا شروع کر دیا ہے اسی بیچ افغانستان کے پنچیر علاقوں میں تالیبان کی خلاف لڑنے کے لیے پور سینک نے موڑشا سمحلنا شروع کر دیا ہے ان سبھی کی اگوائی احمد مشہود کر رہے ہیں جو کی تالیبانیوں کو مات دے چکے ہیں احمد سا مسہور کے بیٹے ہیں اس بیچ احمد مشہود نے واسنگٹن پوشٹ میں لکھے لیک جس میں انہوں نے تالیبان خلاف لڑائی کو جور دیا ہے اس بیچ آپ کو بتا دیکھ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے تالیبان کو کبجہ نہیں کرنے دیں گے تالیبان خلاف انہوں نے ایک طریقے سے آرپار کی جنگ چھیڑھ رکھی ہے اور انہوں نے اس پسک کہا ہے کہ پنچیر شہی للکار ہوگی ہتھیاروں کی ایک طریقے سے ہتھیار مانگ کی ہے امریکہ سے بھی اور دنیا کے تمام دیسوں سے ہتھیار روز سے بھی انہوں نے ہتھیار ماغا ہے کہا ہے کہ اگر ہتھیار ملے گا تو تالیبانوں کو پوری طریقے سے نیسٹ نابود کر دیں گے کیونکہ ان کی جو سنکھیا ہے پچاس جار سے زیادہ ہے لیکن ہتھیار کے اور پندرہ ہتھیار ہیں پندرہ ہتھیاروں سے آخر کیسے لڑ جا سکتا ہے کیونکہ 80 جار طالبانی ہیں اور کھونکھار ہتھیار ان کے پاس ہیں اگلی اپڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو بگ بریکنگ چین میں امیر نہیں جمع کر سکیں گے ویش امار دولت زمپنگ نے اٹھایا بڑا قدم درسل چین میں امیروں کی دولت اب گریبوں میں باتی جائے گی ڈاشپتی سیزنپنگ نے دھن کے سمان بٹوارے کا پلان تیار کر لیا ہے وہ انوچیت کمائی کو روکنے کے کرمچاریوں کے سیلری میں بردھی اور میڈل کلاس کا وستار کرنا چاہتے ہیں ان نے بیٹے منگلوار کو کہا ہے کہ سرکار کو ساماجک نصفکشتہ کے لیے پیسے کے پنر وطرن کو لے کر سسٹم بنانا ہے اس بیچ سیزنپنگ کا کہنا ہے کہ امیروں کی آمدنی کو صحیح طریقے سے ویانیمت کرنا اور جیسے وزنسمن کو سماج میں اور ادھک یوگدان دینے کے لیے پروتشاہیت کرنا ضروری ہے حالانکہ اس سے امیروں پر اترکت بوجھ بڑھے گا چین سرکار ٹیکس اور ان اپسن کے جریعے اسے پورا کرنے کا پریاس کر رہی ہے اس بیچ سیزنپنگ کی بیٹھک میں تینک کیا گیا ہے کہ سرکار ٹیکس ساممدانجک سرکشا اور رویتی ہستانانترن بھکتان پر کام کرے گی اس کے جریعے لوگوں کے لیے بہتر شکشا اور ان کے سماویز پر کام کیا جائے گا تو یہ ریپورٹ کریڈٹ شورس کی ریپورٹ کی مطابق چین کہ ایک فیزدی امیر کے لوگ کے پاس دیش کی کل سمپتی کا ایک اکتیس فیزدی ہے یہ آنکڑا پہلے ایک کس فیزدی تھا لیکن اب دھیرے سے بڑھ رہا ہے اسی وجہ سے اب امیروں کو لے کر وہ کٹائیوٹی کرنے والے ہیں تو یہ کہیں کہیں اچھی بات ہے ہم اسے اچھا سٹیپ کہہ سکتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جہاں پر پاکستان کوٹ نے ایک طریقے سے بیل دے دی ہے مہاراجہ رنجیس سنگھ کی پرتیمہ کو توڑنے والے کٹرپنتی سنگٹن ٹیلپی کے سخص کو جی ہیں دراصل پاکستان کے لاہور کلے میں سکھ ساسک مہاراجہ رنجیس سنگھ کی پرتیمہ کو توڑنے والے سخص کو پاکستان کی عدالت نے سکروار کو جمانت دے دی ہے آپ کو بتا دے کہ بیٹے منگلوار کو کٹرپنتی سنگٹن تحریکے لببیک ٹیلپی کی سلس نے پرتیمہ کو توڑنے کی گھٹنا کو انجام دیا تھا ایسے تیسری بار ہوا ہے جب لاہور کلے پریشر میں اسٹھت مہاراجہ رنجیس سنگھ کے پرتیمہ کو توڑا گیا ہے دیکس پریس ٹریبیون کی انسار رجوان کے روپ میں پہچانے گئے روپی کے وکیل نے عدالت کو سوچت کیا کہ پولیس نے اپنا جانچ پوری کر لی ہے اور اس کے کبجے میں ایک ہتھوڑا برامت کیا گیا ہے بھارت کی بدیش منطرال نے فٹکار بھی لگائی تھی لیکن سب کچھ ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں نگلیکٹ کر کے ان تمام چیزوں کو بیل مل گیا ہے اب بیل ملی تو سمجھ لیجئے آج جیل ہوئی کل بیل ہوئی اور پرسوں سے پھر وہی کھیل ہوئی وہی والا سسٹم ہو چکا ہے تو پاکستان میں ہندوں اور ہندوں کے مندیر سیکھوں اور سیکھوں کے گرودواروں پر اس طریقے سے حملے ہوتے رہیں گے وہاں کے جو اتحاس کار ہیں جن کو ایک طریقے سے دھروار ہے ان پر حملہ ہوتا رہے گا ہم جلتے ہیں کہ لیٹ لیتے ہیں تو دوستو کابول کے بیچ بات کرے تو چار دنوں میں مہمان ہوا تالیبان یہ ہم آپ کو بتائیں گے تالیبان نے بھارت سے کیا تھا سمپر کابول میں دوستو آواز بنائے رکھنے کی گجارش کی تھی ایک نئی ریپورٹ آئی ہے افغانستان میں تالیبان کی انٹری کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے زیادہ تر دیسوں نے وہاں اپنے دوستو آواز بند کر دیے ہیں لیکن ایک ریپورٹ نکل کے آئی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیلحال جیسے ہی تالیبانیوں نے قبضہ کیا کابول پہ جیسے ہی بھارت سرکار نے اپنے دوستو آواز کو بند کیا جسے دنیا بھار کے دیسوں نے دوستو آواز بند کیا ٹھیک اسی پرکار سے بھارت نے بھی بند کیا تھا پھر تالیبانیوں کے جریعے بھی دیش منطرالک سمپر کیا گیا اور اپنے دوستو آواز کو چالو رکھنے کی بات کہی گئی تھی حالانکہ بھارت نے اس پر پوری طریقے سے روک لگا دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ابھی جب تک کلیر کچھ نہیں ہو جاتا تب تک تالیبان سے بات چیت کا کوئی بات نہیں ہے اور اسی کے بعد انہوں نے اپنے دوستو آواز بند کر دیا تھا حالانکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ روس اور چائنا نے اپنے دوستو آواز کو ابھی چالو کر رکھا ہے یہی چاہتا تھا تالیبان کی بھارت بھی اپنے دوستو آواز کو چالو کرے رہے ہم چلتے ہیں اگلے اپ ڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہے ہیں جہاں پر اب بڑا اعلان کر دیا ہے میڈل ایشٹ پریسیڈنٹ اسراب گانی جی پورو راشپتی اسراب گانی آ سکتے ہیں دیس انہوں نے کہا بات چیت چل رہی ہے تالیبانیوں سے پورو راشپتی اسراب گانی لوٹ سکتے ہیں افغانستان بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے دراصل آپ کو بسا دی تالیبانیوں کے قبول قبضے کے بعد دیس چھوڑ چکے راشپتی اسراب گانی کیو اپسی ہو سکتی ہیں ان کے ایک سوٹروں نے بتایا ہے کہ تالیبان سے فیلال بات چیت ان کی ہجاری ہے سکتہ کو بات کرے تو سکتہ سنگھرز کے بیچ اب سکتہ میں حصے داری نہیں پونڈ سکتہ تالیبانیوں کی ہاتھوں میں رہے گی کچھ چیزوں کے لے کر اسراب گانی کی بات چیت چل رہی ہے بدبار کوئی یوئی کی بدیش منترالی نے اس بات کی جانکاری دیہ دیش شوڑنے کے پہلے چاروں طرف آلوجنا کا سکار ہوئے تھے لیکن اب جو بڑی اپڑیٹ نکل کے آ رہی ہے تالیبانیوں سے بات چیت چل رہی ہے اور جلد ہی وہ خاص کر کے آفگوانستان آ سکتے ہیں کیونکہ ان پر دوستو پندرہ سو کورن روپے لے کر بھاگنے کا بھی آروپ ہے گیارہ سو پچاس کورن روپے لے کر بھاگنے کا بھی آروپ لگا ہے اگلی اپڑیٹ یوگی اور ساہ کی ساہ کی بلاوے پر دلی پہچے سیم یوگی آجتنات یوپی بھاچپا دھچ ستانتر دیو سنگ سنکھن منتری سنیل بلسل کے بھاچپا کے راشتے ادھچ جیپی نڈہ بھی بیٹھک میں سامل رہے اس دوران میسن دوزار بائیس کا روڈ میپ اور ملسی کی خالی چار سیٹوں کو بھرنے کے لیے ناموں میں سہمتی کے ساتھ جیتن پرساد اور نسات پارٹی کے ادھچ سنجے نسات کی بھومکہ کو لے کر بھی چرچہ ہوئی امیسہ کی گھر اس بیٹھک میں چرچہ ہوئی اور اس بارے میں آپچارک طور پر کچھ نہیں بتایا گیا لیکن مانا جا رہا ہے کہ دوزار بائیس اور خاص کر کے منتری منڈل وستار کو لے کر ان میں ان بیٹھک میں چرچہ ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ جیتن پرساد اور سنجے نسات کو منتری بنایا جا سکتا ہے یہ ایک بڑی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے تو کہیں نے کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوزار بائیس سے پہلے سرکار کی بڑی چھنی تھی تو ہم چلتے ہیں اپڈیٹ لیتے ہیں دوستو بڑی خبر جن کے ہاتھ نردوسوں کے خون سے سنے آتنگباد پر برسے بیدیش منتری پاکستان اور چین کو بھی نسانے پہ لیا آتنگباد کے معاملے پر بھارت نے سنیت راشت سرکشہ پریشت میں پاکستان کو جم کا لاتھار لگائی ہے بھارت نے کہا ہے کہ لشکر تائیوہ اور جیش محمد جیسے پاکستان استحتتہ تنکی سنگھن بے خواب اپنے گد بدیوں کو انجام دے رہے ہیں انہیں اس کے لیے سہ بھی دی جا رہی ہے بھارت نے گروہ بار کو سنیت راشت رکشہ پریشت میں یہ باتیں کہیں ہیں حالانکہ بھارت نے پاکستان کا نام نہیں لیا ہے ویدیش منتری عزیز سنکر نے ساتھی پاکستان استحتتہ تنکیوں دارہ کیے گئے دو جارات کے مومبائی آتنگ کی پتھان کو اٹھ حملے میں وائی سینہ اپنے اڈو پلواما آتنگ کی حملوں کو یاد دلاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جن کے ہاتھ خون سے سنے ہوئے ہیں وہ آج پارٹ پڑھا رہے ہیں اور یہی کرنے کیسے طریقے سے انہوں نے بڑی باتیں کر بڑا حملہ بول دیا ہے تو دوستو فیلحال ایک اور بڑی اپریٹ لے لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو بتا دے کابول ائرپورٹ جا رہے ہیں لوگوں پر ایک اے فورٹی سیبن سے گولیاں برسا رہا ہے تالیمان یہ لوگوں سے گوھار لگا رہا ہے کہ دیس نہ چھوڑے مسجدوں سے مولاناؤں سے یہ اپیل کروا رہا ہے کہ زیادہ تر دیس نہ چھوڑے یہ تالیبان کی نئی نیتی کیونکہ دوستو دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان چھوڑ رہے ہیں جس سے تالیبان کا بھٹھا بیٹھ گیا ہے تالیبان کو لگ رہا ہے کہ جب ساپ باہر چلے جائیں گے تو یہاں کیا بچے گا پیسے کمانے والے تو یہاں رہیں گے ہی نہیں تو کنگال افغانستانیوں کو لے کر کیا کریں گے کنگال پتی کو بن جائیں گے اور اس وجہ سے وہ جو اسلامی کبیرات ہے وہ ڈھے کر پھر افغانستان میں بدل جائے گا